ناظرین اسلام علیکم آج تیرہ اپریل اور بودھ کا دن ہے میں ہوں آپ کا مذہبان شکیل نائچ سب سے پہلے ہم آپ کی خدمت میں ایک اہم خبر پیش کر رہے ہیں ناظرین آج ودیر ادم شہباز شریف نے کراچی کا دورہ کیا گو کے ان کا توفان دورہ تھا انہوں نے مدار قائد پہ حاضری بھری اس کے بعد وہ ودیر الہاوس آئے انہوں نے ایک اعلی سطح کی جلاس پیس حدارت کی حکومت سندھ سے بریفنگ لی اور انہوں نے میڈیا سے بھی بات چیت کی انہوں نے ایک بہت بڑا اعلان کیا کہ کراچی سرکلر ریلوے کو اب سیپے کا حصہ بنائے جائے گا اس کو مقرر وقت پر مکمل کیا جائے گا اور اس کے بعد کراچی شہر میں یہ سرکلر ریلوے چلے گی شہریوں کو سہولت ملے گی شہریوں کا جو ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا اس کے بعد انہوں نے ایمکیوم کے وفت سے ملاقات کی ایمکیوم کے مرکز جو ہے وہ بادر آباد گئے وہاں پر انہوں نے خالد مقبول صدی کے اور دیگر رہنموں سے ملاقات کی اور اس کے بعد جو ہے وہ واپس اسلام آباد چلے گئے ان کے دورے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا ایک تو مدار قائد پر حاضری بھرنا حکومت سندھ پر اعتماد کرنا حکومت سندھ کے منصوبوں کو دیکھنا اور ان کے حوالے سے جو ہے انہوں کی جو وہ مالیہ اور انتظامی امداد کرنا ہے اس پر جا جائے لینا انہوں نے سب سے بڑا اعلان یہ کیا کہ جو تین اسپتال اٹھارویں ترمیم میں حکومت سندھ کو ملے تھے اور سابق چیف جس طرح پاکستان صاحب نصار نے یہ اسپتالیں جو ہے وفا کو دی تھی اب ودیر آدم نے اعلان کر دیا کہ تین اسپتالیں جو ہے وہ اس کو حکومت سندھ کو ملیں گی یہ بہت اچھا اعلان ہے خوش آئندہ اعلان ہے کیونکہ یہ اسپتالیں کراچی شہر میں واقع ہیں ان کا بجٹ حکومت سندھ دیتی ہے ان کا انتظامی معاملہ حکومت سندھ دیتی ہے لیکن کاغذوں میں یہ تینوں جو اسپتال ہیں اٹھارویں ترمیم کے بعد جو حکومت سندھ کے پاس آئے تھے اب یہ واپس وفا کے پاس چل گیا اب ودیر آدم نے یہ خوش آئندہ اعلان کیا اور سی پیک کے حوالے سے انہوں نے اچھا اعلان کیا سرکل ریلوے کے حوالے سے انہوں نے اچھا اعلان کیا کہ اس کو سی پیک میں شامل کیا جا گا اور اہم بات یہ کہ انہوں نے پیپلز پارٹی کی صبحی قیادت اور اہم کی قیادت سے انہوں نے یہ بات کی کہ آئندہ چند روز میں وفا کی قابینہ حالف اٹھا رہی ہے اور انہوں نے ایک روڈ میپ جو ہے اس کے روڈ میپ کی حوالے سے انکیم کی قیادت اور پیپلز پارٹی کی صبحی قیادت سے یا حکومت سندھ سے انہوں نے اس کے بارے میں صلاح مشروع کیا اور وفا کی قابینہ کی تشکیل کے بعد وہ اس معاملے میں اہم ترین اعلان کر گئی یہ ان کا دورہ اس حوالے سے بہت زیادہ کامیاب گیا کیونکہ انہوں نے حکومت سندھ کیونکہ سابق ودیر ادم عمران خان ساڑھے تین سال تک کراچی میں کوئی آٹھ یا دس دورے کے وہ زیادہ انٹریسٹ نہیں لیتے تھے لیکن وہ براہ راست گورنر ہاؤس آتے تھے اور گورنر ہاؤس سے وہ واپس سے لے جاتے تھے لیکن ودیر ادم شہباز شریف نے یہ ایک اچھا اقدام کیا انہوں نے ایک اچھی روایت قائم کی انہوں نے صوبہ حکومت کے ساتھ طویل اجلاس کیا بریفنگ لی اور ان کے ساتھ سلام مشورے کیا اور ان کو یقین دلایا کہ جو ان کے اہم منصوبے ان پر وفاق ہر ممکن مالی مدد کرے گی تو ان کا یہ پہلا دورہ اس حوالے سے کامیاب گیا اچھا رہا اور کم از کم اتحاجوں کو بھی انہوں نے اپنے اعتماد میں لیا اور اس سے جو ہے ایک نیک شکون ہوگا اسے ایک اچھے جو ہے اثرات مرتب ہوں گے باقی اس کے بعد ان کے نیتائج کب آئیں گے یہ وقت بتائے گا بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرے ہمارے چین کو سبسکرائی کرے تاکہ سب سے پہلے آپ کو خبر مل سکے شکریہ